مین چودہ کیسز کی زمنی میں ہمیں ایسی ڈال دیا گیا جیسے میں اب وہ جمعہ نہیں گولنا چاہتا ہے یہ نلائک ہیں ناہل ہیں آج ان کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے دبائی کی اب ان کی آپ لیک دیکھیں آپ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے پلگوں میں کچر ہے اس حکومت کے یہ بیمان لوگ ہیں ان کی یہ صورت آل ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کشمیر میں ڈنڈے کے زور پر انہوں نے اپنے مطالبات منائے ہیں یہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے گئے یہ ہمارا زیور گھروں سے لے گئے اور ایک مہینے میں تین تھانوں میں خواجہ سراؤں نے ان کی پٹائی کی ہے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے بہادر ہے کہ تین تھانوں میں ان کی پٹائی ہوئی ہے اور 29 تاریخوں میں جرہ جو ہے 9 مہی کے کیس کی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ کیس بھی لنیں گے میں کیونکہ پاکستان میں نہیں تھا اور جن لوگوں سے انہوں نے جھوٹی شارتیں بھی ہیں اس نفس بنیاد پر رہی ہے کہ وہ جیل نہیں کار سکتے وہ جیل میں نہیں رہ سکتے تھے ہم نے چالیس چالیس دن کا سخت چلا کاتا ہے دیس دن جیل میں رہے ہیں پھر تیرہ دن دیں پھر یارہ دن دیں لیکن ہم نے کوئی بیان عمران خان کے اس کی فیملی کے سائفر کے 190 کے خلاف نہیں دیا اور نہ ہی ہم نے کوئی اس کی کوئی ویڈیو بھی ہے نہ دست کی ہے انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور ہم جیتیں دیکھیں نو مئی کا واقعہ جو ہے جوڈیشل کمیشن سب کہہ رہے ہیں بننا چاہیے جو کرنا کرو یار آپ سے تو بے نظیر شہید اچھی تھی اس نے ایک مہینے میں ہمیں سات سال قید کاٹ دی ہم سات سال قید کاٹ کے آگے دو سال آپ کے ہم تاریخیں بغدر ہیں ابھی سردار آزک صاحب کی منتیں کر کے ان کو لے جا رہے ہیں اسلام آباد یہ بھی مصروف ہوتے ہیں وکیل مصروف ہیں ایک مزاق بن گیا اس ملک میں انصاف جو ہے انصاف دھکے کھا رہا ہے انصاف کا مزاق اڑ رہا ہے انصاف کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور اس عدلیہ کے علاوہ اللہ کے بعد عدلیہ ہی ساتھ میرے تعلق تو صرف عمران خان سے ہے میں فی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں ان سے میرا ایک احترام کا رشتہ وہ قائم رہے گا اور ہوتی ہے یہ ملاقات تو نہیں ہوتی اس کا مجھے نہیں ان مقدمات سے تھک گئے ہیں کہ ابھی تین جا کے اسلام آباد کرنے ہیں اور اس سے بہتر ہے ہمیں سزا دے جان چھوڑے ہمارے ہم بہتر فیل کریں گے کہ روز روز کی چکچک سے اور روز روز کی بکواس سے کہ جب ہم یہاں مجود ہی نہیں تھے اور ہمیں کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے اور حالت ان کی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ریٹ کرتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں زیور لے جاتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں خود ہجنوں سے مار کھاتے ہیں اور ہم جو ہے 39 تاریخ کو ڈیانا جیل میں پیش ہوں گے اور ہمارے پہ کوئی کیس نہیں ہے ہم یہاں تھے نہیں اور جن لوگوں نے شہادت کیا کوئی ہم پہ شہادت نہیں ہے برائے میربانی ہمیں اس روز روز کی چھل چھل سے بچایا جائے اب میں سردار رازق صاحب کو لے کر جاؤں گا اسلام آباد تین عدالتوں میں پاناما لیکس کے پاس دوباری لیکس آئی ہے یہ حکومتی لیک ہے اس حکومت کے ہی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہے اور اس کا انجن دھواں دے رہا ہے میں کہہ چکا ہوں آپ تھے نہیں کیسر تھا کہ تیس جون سے پہلے پہلے سیاست میں بہت بڑا بہت بڑا جوڈوں کراتے ہیں اور پینکا کے شولے اور مغداد کی راتیں ہونی ہیں اور قوم جو ہے قوم نے وہی کرنا ہے جو کشمیر میں کیا میں ایک دن ہوگا میں نے دو مہینے آپ کو کہا ہے لوگوں سے بجارہ نہیں ہو رہا جو لوگ مکان کا کرایا دیں بجلی کی فیز دیں بچے کی فیز دیں سوپنا پھینکس ار ویری بید موسیقی